السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکھ واصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کرام اپنے پھسے ہوئے ڈوبے ہوئے پیسے واپس لینے کے لیے آج ایک انتہائی مجرب روحانی عمل بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اس آسان سے روحانی عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ کر اگر آپ نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ آپ کے پھسے ہوئے ڈوبے ہوئے اور مرے ہوئے پیسے بھی واپس مل جائیں گے اللہ کے کلام میں بے انتہا طاقت ہے اور جب کوئی اتین کامل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اپنا سب کچھ مان کر اس سے مدد مانگتا ہے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی اللہ نے مدد نہ کی ہو جس کو مایوز کر دیا ہو آج تک ایسا نہیں ہو سکا سامینے کرام فی زمانہ ہمارے معاشرے میں سب سے عام وبا جو پھیل چکی ہے بری طرح سے یہ بیماری پھیل چکی ہے وہ ایک دوسرے کے پیسے دبا لینا ہے ایک دوسرے کے پیسے کھا لینا ہے آپ اپنے کسی دوست کو اپنے کچھ پیسے دے کر دیکھ لیجئے وہ واپس نہیں کرے گا اپنے کسی رشتہ دار کو جو بہت ہی ناداری کی حالت میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو اپنی مدد کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری کچھ دن کے لیے مدد کرنے اور میں یہ آپ کی امانت آپ کے دیئے ہوئے پیسے آپ کو فوری طور پر لٹا دوں گا وہ چند دن اور چند مہینے آپ سے وقت لے کر آپ سے پیسے لے کر چلا جاتا ہے اور پھر وہ چند دن چند مہینوں چند سالوں میں بدل جاتے ہیں لیکن آپ کے پیسے آپ کو واپس نہیں ملتے اسی طریقے سے آپ اپنے کسی دوست کی مدد کر دیتے ہیں اس کو پیسے دے دیتے ہیں بطور کرز اس کی مدد کرتے ہیں اور انتہائی ناگفتہ اور ناداری کی حالت میں اس کے کام آتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ اپنے پیسے واپس مانتے ہیں تو وہ انکار کر دیتا ہے تال مٹول کرنے لگتا ہے اور آپ کو تاریخوں پہ تاریخیں دینا شروع کر دیتا ہے یہ ہم سب کا عام مسئلہ ہے اور دوسرا شخص اس مسئلے کا شکار ہے اور سب کے ہی پیسے کسی نہ کسی نے دبائے ہوئے ہیں کسی نہ کسی نے کھائے ہوئے ہیں اور یوں ہم اپنی نیکی کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں اور جس پر نیکی جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ ہمیں ایسا سبق دے جاتا ہے کہ ہم اپنے ہی دیئے گئے پیسے واپس لینے کے لیے فقیر بن جاتے ہیں تاریخوں پہ تاریخیں ملتی رہتی ہیں اور چکر پہ چکر لگانے پڑتے ہیں جوتے کھینچنے گسیٹنے پڑتے ہیں فون کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو بیچ میں ڈالنا پڑتا ہے اور یاری دوستی اور رشتہ داری بھی دعو پر لگ جاتی ہے لیکن ہمارے پیسے ہمیں واپس نہیں ملتے سامینے کرام ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں آپ جب بھی کسی کے کام آتے ہیں کسی سے نیکی کرتے ہیں تو آپ کو نیکی کا صلح اس شخص نے نہیں دینا آپ کے اور میرے رب نے دینا ہے اس لیے نیکی کرنا نہ چھوڑیں اور نیکی اللہ سے اللہ کے لیے کرا کریں اور اللہ ہی اس کا عجر دینے والا ہے اور جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے انہیں اپنا محسن انہیں اللہ ایسے لوگوں کا محسن ہوتا ہے اور احسان کرنے والوں پر اللہ کا حصوصی کرم ہوتا ہے تو اس لیے آپ اپنی نیکی کو کبھی زائع نہ کریں اور اگر آپ بھی آپ کے پیسے پھس گئے ہیں نہیں مل رہے تو بجائے لڑائی جگڑے کے بجائے گالی گلوچ کے بجائے جوتے گسیٹنے کے بجائے ایک دوسروں کو بیچ میں ڈالنے کے اور بجائے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے تھانے کچھریوں میں جانے کے آپ اللہ سے مدد مانگیں اپنے گھر میں یہ وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے پیسے پسے ہوئے ڈوبے ہوئے اور مرے ہوئے پیسے فوراں آپ کو مل جائیں گے اللہ رب العالمین آپ کی بے انتہا مدد فرمائے گا آپ طریقہ کا نوٹ فرمالیں بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے نیکی کے چھوٹے سے کام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوسرے مسلمان بھائی بہن کو بھی بتائیں اور ان کو بھی ویڈیو سینڈ کریں تاکہ کسی اور مسلمان بھائی بہن کی پریشانی بھی زائل ہو سکے انشاءاللہ اس کے صدقے میں رب تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے اور آپ کی زندگی میں بھی بہار آ جائے گی انشاءاللہ مغرب کی یا عشاء کی نماز کے بعد بابضوح حالت میں بیٹھ جائیں اور گیارہ بار دروشری پڑھیں جس کو پیسے دیئے ہوئے ہیں اس کا تصور اپنے ذہن میں پختہ کریں تصور پختہ کر کے احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر ایک مرتبہ سورت نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھیں اور اس شخص پر دھم کر دیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر صورت القافرون پوری پڑھیں اور جس سے پیسے لینے ہیں اس پر دھم کر دیں پھر بسم اللہ پوری پڑھیں اور صورت الاخلاص پوری پڑھ کر اس پر دھم کر دیں پھر بسم اللہ پوری پڑھیں اور صورت الفلق پڑھ کر اس پر دھم کر دیں پھر بسم اللہ پوری پڑھیں اور صورت الناس پڑھ کر اس شخص پر دھم کر دیں پھر بسم اللہ پڑھ کر آخری دھم کر دیں گیارہ بار دروشری پڑھیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اور اللہ سے مدد مانگیں اپنی درخواست اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کی مدد ہوتی ہے کس طریقے سے یہ اور پانچ صورتوں کا یہ عمل ہے چھے بسم اللہ اور پانچ صورتوں کا یہ عمل آپ کے کھوئے ہوئے ڈوبے ہوئے مرے ہوئے پیسے آپ کو واپس لٹا دیں گا اور وہ شخص ہاتھ پاؤں جوڑ کر آپ کی رقم آپ کو واپس کر دے گا اور آپ اس عمل کے بعد بے فکر ہو جائیں اللہ کی قیبی مدد آپ کے لئے ضرور آئے گی آپ کے پھسے ہوئے پیسے ڈوبے ہوئے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے آپ یہ عمل کسی بھی شخص کے لئے مرد یا عورت کے لئے کسی بھی کمپنی کے مالک کے لئے کر سکتے ہیں اور جب بہت جگہوں پہ آپ نے پیسے فسا دیئے ہیں تو پہلے ایک جگہ کے لئے یہ عمل کریں پھر جب وہاں سے مل جائیں تو دوسری جگہ کے لئے کریں اور جب تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ کے پیسے واپس نہیں مل جاتے مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے روزانہ پڑھنا ہے پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے ناپاکی کی صورت میں اس کو چھوڑ دیں پھر پاک ہونے کے بعد دوبارہ شروع کر دیں انشاءاللہ پیسے واپس لینے کے لئے دوبے ہوئے پھسے ہوئے پیسے واپس لینے کے لئے یہ سب سے بڑا عمل ہے ہر شخص کو اس کی عام اجازت ہے اللہ اپنا کرم فرمائے ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے آمین رحمت یوٹیوب پر وہ چینل ہے جس میں جوٹ کے علاوہ آپ کو تمام دینی اور اسلامی وظائف اور اس کے ان کے طریقہ کار بتائے جاتے ہیں صرف وہی وظائف ہم آپ لوگوں کو بتاتے اور سکھاتے ہیں اور پڑھنے کے لئے دیتے ہیں جو کہ سو فیصد مجرب اور سو فیصد کام کرنے والے اور آسان وظائف ہوتے ہیں تاکہ ان کے پڑھنے والا ہر طرح سے ان سے مستفید ہو کر اور ان کی برکتیں حاصل کر سکے